اب ہم نیکسٹ پیج پہ سٹورنٹس ہمیں پیج نمبر سکسٹی سکس پہ پیج نمبر سکسٹی سکس آگے کا دیکھیں have have verbs اب have verbs کا کیا فنکشننگ ہوتا ہے have verbs are have, has, had, will have and shall have یعنی have verbs کو ہم کئی طرح سی اس کا سکتے ہیں جیسے has, had, will have اور shall have these are the verbs that show position یہ وہی verbs ہیں جو ہمیں position بتاتے ہیں present میں have اور has ہوگا past میں had, future میں will have اور shall have remember a verb is an important part of a sentence a sentence cannot be found without a verb verb جو ہوتا ہے اپنی sentence کا important بھاگ ہوتا ہے بینہ verb کے ہمارا sentence نہیں ہوتا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کی ایکسرسائز اے ایکسرسائز اے میں ہمیں underline the verbs in the following story یہ سٹوری کے اندر verbs کو ہمیں underline کرنا ہے ون ڈے اکبر آگسٹ آسٹ کون ڈلائن کریے آگسٹ اس کوٹیز ووٹ اس تھینگ that travels fastest in the world اس کوٹیز کون ڈلائن کرنا ہے travels کوٹیز کون ڈلائن کرنا ہے ون اپ دا گوٹیز سیڈ سیڈ کون ڈلائن کرنا ہے بلک کارٹ انہتر سیڈ واپس سیڈ کون ڈلائن کریے وینڈ یٹ انہتر سیڈ لائٹ اب اس طرح جہاں جہاں سیڈ ہے اس میں ہم نے underline کیا ہے اکبر ویٹیڈ فور بیبر آنسر اور بیربل سپوک اپر ویٹیڈ کی جگہ پہ ویٹیڈ کو انڈلائن کریے سپوک کو انڈلائن کریے بیربل سپوک یو مجیسٹی the thoughts in his in the mind travel the fastest اب یہاں پہ travel کو ہمیں underline کرنا ہے in a moment you are in this court and in the next moment you thought will take you somewhere else اب یہاں arc کو انڈلائن کرنا ہے یہاں پہ will کو انڈلائن کرنا ہے will کو کرنا ہے take کو نہیں کرنا ہے so thought is the fastest thing in the world یہاں پہ اس کو انڈلائن کرنا ہے everyone was very surprised at بیربل's answer یہاں پہ was کو انڈلائن کرنا ہے اکبر was proud of بیربل's wisdom and rewarded him suitably یہاں پہ rewarded کو کرنا ہے تو یہ ہو گئی ایک چھوٹی سی کہانی چھوٹی سی کہانی میں جس میں اکبر اور بیربل اکبر اور بیربل کے کہانی ایک بار سبح بیٹھی تھی اور سبح میں اکبر راجہ نے کہا کوٹیر سے یعنی ان کے جتنے منتری تھے راج کے ان سے کہا کہ کون سے چیز ہے جو سب سے زیادہ تیج ہے تو بلک کسی نے کہا بلک کارٹ کسی نے کہا ہوا کسی نے کہا لائٹ لیکن اکبر ویٹ کر رہے تھے بیربل کا کہ بیربل کو چھوٹی جواب دے وہی اسے مانیں گے تو بیربل کے جب آریہ آئی بیربل نے کہا your majesty the thoughts in the mind travel the fastest انہوں نے کہا ہمارے دماغ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تیج ہے آپ ایک بار اس کوٹ میں ہو اگر ہم سوچ لیں گے دوسرے پر تو ہم دوسری جگہ اپنے آپ کو پائیں گے اسی طرح thought is the fastest thing in the world اسی لیے سوچ جو ہے وہ سب سے تیج ہے ہماری دنیا میں everyone was very surprised اور ان کا یہ answer سن کر ان کے راجی کے سبھی جو منتری تھے وہ کافی چونک جاتے ہیں surprised ہوتے ہیں اکبر was proud of بیربل's wisdom and rewarded him suitably اکبر ان کے اس جواب سے بہت ہی پر بھاویت اور انہوں نے بیربل کو reward کیا یعنی انعام کیا تو یہ ہو گئی آپ کی چھوٹی سی کہانی over اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے verbs counterline بھی کر لیا ہے چلے اب میچے بڑھتے ہیں object of a verb verb کا object کیا ہوتا ہے read this sentence is jugal loves cricket mina scolded وینا in sentence on cricket is the answer to the question jugal loves what یہاں پہ پہلے والے میں cricket جو ہے وہ جواب ہے اگر question کیا جائے کی جوگل کو کیا پسند ہے so cricket is the object of the verb loves اور اسی لئے cricket کو ہی object کہاں گیا ہے کس کا verb loves کا in sentence 2 وینا is the answer to the question وینا scolded ہوں اب sentence 2 میں ہم دیکھیں گے تو وینا جو ہے وہی جواب ہے اگر question بنے کی مینہ کس کو scolded کرتی یعنی مینہ scolded ہوں یعنی مینہ کس سے نفرت کرتی ہے تو وینا is the object of the verb scolded اور اسی لئے وینا جو ہے وہ object مانی گئی ہے اور verb has scolded اب transitive verbs کیا ہوتے ہیں read these groups of words وینا loves مونا likes these are not sentences they are incomplete and require objects to complete their meanings اب یہ جو دونوں ہم نے دیکھیں یہ sentences نہیں ہیں یہ incomplete ہے ان کو complete کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں اس کے آگے objects لگانے ہوں گے now read the same group of words along with their objects اب یہ same group of words ہم object لگا دیں گے تو کتنا آسان ہو جائے گا ہمارے لئے وینا loves chinese food mona likes ice cream اب یہاں پہ meaningful sentence بن کیا now these sentences make complete sense اب یہ sentence کو سمفورن ارث مل چکا ہے